بشیر نے علی مجھے بتایا کہ کلاس سے آ رہا ہے کب سے پیٹھے ہوئے تم لوگ ہم کونیم پاڑ رہے تھے ٹھیک ہے کونیم کے متعلق میں آپ کو کافی باتیں بتا چکا ہوں ایک تو یہ کہ اس کے آلسلز کی گیرد انڈوریشن بھی ہوتی ہے اور ساتھ کے گلینڈز پھول جاتے ہیں اور یہ آلسلز اور گلینڈز اگر وقت کے اوپر ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو بعض دفعہ کینسرس بھی ہو جاتے ہیں اور چونکہ درد کم ہوتی ہے کونیم میں سوائے بعض بیماریوں کے ان میں درد نمائن ہوتی ہے لیکن اکثر صورتوں میں آلسلز اور انڈوریشنز یعنی مختلف قسم کی قدودوں کے سوجنے کے نتیجے میں درد نہیں ہوتی اور یہ درد نہیں ہوتا اس لئے پتہ نہیں لگتا مریض کو سوائے اس کے جلد پر ظاہر طور پر دیکھ لے وہ تو نظر آ جاتا ہے لیکن جو اندر ہو رہا ہے میدے کا حال یا انتڑیوں میں یا کسی اور جگہ گلینڈز میں اس میں درد نہ ہونے کی وجہ سے بہت لمبے عرصے تک کونیم کی ضرورت رہتی ہے اور دینی جاتی اس لئے مریض ہاتھ سے نگل جاتا ہے جب کونیم شروع ہوتی ہے تو وہ فائدہ تو پہنچاتی ہے لیکن مرض سے نجات نہیں پھر دے سکتی اس لئے کونیم کی علامتوں پر ایسی نظر رکھنے چاہیے کہ ذہن بھی نظر آئیں فوری طور پر کونیم شروع کر دی جائے کونیم کے بہت سی علامتیں کاکولس سے ملتی ہیں وہیں بتا چکا ہوں چکر تو ہیں مگر چکروں کی طرز میں ایک فرق ہے کاکولس میں لیٹ کے چکر نہیں آتے اور عموماً کانوں کے جو نالی جو ہے اندر جس سے ٹیوب ہوتی ہے جس میں سے یوں شیپ ٹیوب ہوتی ہے اس میں اگرے سیلیا ہوتے ہیں بال باریک باریک اور بیچ میں تھوڑا سا لیکوٹ پڑا ہوتا ہے اس کی حرکت سے جب وہ بالوں کو ایک طرف وہ لیکوٹ ٹچ کرتا ہے تو بیلنس کا پتہ لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں اس طرف بیلنس اس طرف سے لوس کر رہے ہیں دوسری طرف مو کرتے ہیں تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مو ادھر ہو رہا ہے شیشہ تو نہیں دیکھ رہا ہے وہ اندر سے جو اطلائیں جسم کے بیلنس کی ساری یہ زیادہ تر کان سے اس کا تعلق ہے کان کی لیکوٹ کی ڈسٹربنس بتا رہی ہے کہ ہماری حرکت کی ستم سمت میں ہے وہ جب پیغامر ثانی آہستہ ہو جائے تو اس سے چکر کا رجحان بڑھ جاتا ہے لیکن صرف یہی نہیں ہے کاکولس میں نظر کے لحاظ سے بھی چکر اور کئی چکر ایسے ہیں جن کا تعلق کاکولس سے ہے اور وہ فارجی کمزوریوں سے کچھ تعلق ضرور رکھتے ہیں میدے کی خرابی سے نہیں کاکولس کے چکر کا میدے کی خرابی سے تعلق نہیں نقسمی کا کے چکر ہوتے ہیں ان کا میدے کی خرابی سے تعلق ہے اپی کاؤ کے چکر ہے میدے کی خرابی سے تعلق ہے بریونیا کے چکر ہیں اس میں حرکت سے بھی تعلق ہے لیکن ویدے کی خلابی سے بھی تعلق ہوتا ہے قبض بھی ہوتی ہے ساتھ تو چکروں کو چونکہ بہت ملتے ہیں مختلف بیواریوں میں ان کو پچھاننے کے لیے کچھ بعض دماؤں کے ساتھ گانٹھیں باندھنی چاہیے ہیں کونیم اور کاکولس کے چکروں میں تفریق بڑی تفریق یہ ہے کہ کونیم میں لیٹے لیٹے بستر گھومنے کا احساس ہوتا ہے جو کاکولس میں نہیں ہے اور آنکھ کی حرکت کے ساتھ بھی چکر آتے ہیں یہ چیز کونیم کو کاکولس سے الگ کر دیتی ہے مگر بعض دوسری مشابہتیں حیرت انگیز ہیں مثلا آہستہ آہستہ فالج کا ہونا اور نیچلی ٹانگوں کا فالج یا ایک طرف کا چہرے کا ایسا فالج جو پہلے کمزوری کی طور پر ظاہر ہوتا ہے پھر وہ آستہ آستہ کمزوری بڑھتی رہتی ہے اور فالج میں تبدیل ہوتی ہے دوسری ایسے فالج جو ٹانگوں سے شروع ہوں اور ٹانگوں میں کمزوری پیدا کریں ان کا بھی کونیم سے بہت تعلق ہے اور کاکولس سے بھی تعلق ہے اس لیے فالجوں میں اور چکروں میں دونوں دوائیں اتنا قریب آ جاتی ہیں کہ ان کو دوسری عمومی علامتوں سے پہچھاننا چاہیے کونیم میں گلینٹس کے پھولنے کا کوئی نشان نہیں ملتا اور کونیم بغیر گلینٹس کے پھولنے کے دوائی نہیں بنتی کونیم کے مزاج کا لازمی حصہ ہے گلہ خراب ہوا تو کان کے پیچھے گلینٹس سوج گئے یا گردن کے نیچے کان کے نیچے گلینٹس سوج جائیں یا جیسے وہ ہنجیریں پنجابی میں کہتے ہیں دونوں طرف شب 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 گفنیوں کی ایک ایک بن جایا ہے رستہ سا جیسے چیزیں پروئی جائیں موتی پروئی ہوئے ہوں لڑی ہاں لڑی کی طرح یہاں سے اس طرف جو بعض رفعہ سل سے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ بعض کینسرس بیماریوں سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ لیمپس کا سوجنا کونیم میں ملتا ہے مگر صرف لیمپس کا نہیں جو کینسرس بیماریاں ہوں یا ٹوبرکلوسیس سے ہو اس میں لیمپ کلینٹس تو سوجتے ہیں مگر سارے بدن پر چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں نہیں بنتی ہیں کونیم میں سارے بدن پر گھٹلیاں بنتی ہیں سخت گھٹلیاں بنتی ہیں اور بعض دفعہ وہ اوہر آتی ہیں تو ساری جلد پر لکھتے دانے دانے سے بن گئے ہیں اور وہ دانے جلد کی جو کیلوں کی شکل ہے وہ نہیں ہیں بلکہ جلد کے نیچے جو گھٹلیاں ہوتی ہیں گلینٹس ان کے سوجنے سے بنتے ہیں تو اس پہلو سے کونیم کاکلوس سے مشابہ ہونے کے باوجود اس سے الگ بھی ہو جاتی ہے مگر فالجی کمزوریاں اس میں بہرحال پائی جاتی ہیں جو رفتہ رفتہ بڑھیں چرہ کمزور ہو رہا ہو اور کونیم میں عموماً گرمی اور ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اور کارکلوس میں بھی گرمی اور ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے لیکن کارکلوس کی ایک علامت پسٹلہ سے بھی ملتی ہے پاکس کی ملتی ہے کارکلوس کی نہیں کارکلوس کی تو زیادہ انمتیں ایسی ہیں ہی نہیں کہ جن کو مثلا نظراتی علامتیں کم ہیں کارکلوس میں کارکلوس میں ہیں اب میں آپ کے سامنے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتا ہوں ایک اور سیریز کونیم میں یاد رکھنے کے لائق ہے کہ غم کے اثرات پہ میں نے آپ کو دوائیں بتائیں ہوئی ہیں کونیم بھی غم کے اثر سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا غم کا اثر جو ہے وہ عموماً سے پہلے ذہن پر یعنی یاد داشت کی کمزوری کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے اب کسی پیارے کی جدائی سے یاد داست متاثر ہو جائے تو اس میں آپ کو کونیم لہن میں رکھنی چاہیے اور دوسرا رفتہ رفتہ یا پاگلپن کی طرح رجحان ہو یا فالد شروع ہو جائے یہ دو رخ ہیں اس کے غم کے نتیجے کے کونیم کا غم جو اثر انداز ہوتا ہے تو ہلکا پاگلپن امبیسیلٹی کھوئے رہنا دلچسپی ہٹ جانا اور دوسرا آستہ آستہ بڑھنے والا فالج اور کونیم کو نمنس سے آپ الگ کاری نہیں سکتے کونیم میں نمنس بھی ضرور پائی جاتی ہے کمزوری اور بھیجلد کا سو جانا یا بھیسی اوپر کے چھپر کا آنکھ اوپر کے چھپر کا فالج ویکونیم کا خاصہ ہے میں نے کہا تھا اس میں جو گلینز کے سوجنے السلز وغیرہ میں درد نہیں ہوتی یا درد نہیں ہوتا مگر تھوڑا ایک چیز میں نے کہا تھا استثناء بھی ہے اس میں بعض استثناء ہیں نروز کے کورس پر جو اگر اسکاس روکونیم کا اسابی ریشے کیا کہتے ہیں ان کو اسابی ریشے اسابی ریشے ہی اسابی ریشوں پر جو بس رہو تو اس میں لینسینیٹنگ پینز جیسے کسی نے نیزہ پار اتار دیا ہو اور نروز کے سافتہ تو نیزہ دورتا جائے یہ دردیں بڑی تیز اور شدید کونیم میں پائی جاتی ہیں اس لیے اسابی ریشوں کی دردوں میں کونیم کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں یا رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ چونکہ درد کم ہوتی ہے اس لیے کونیم نہیں ہوگی اور سلفر کی طرح اسابی تکلیفوں میں سر کے اوپر جلن کا احساس بھی ہوتا ہے اور جیسے کسی نے توپہ بھرا ہو سوئی کا سیتے وقت اس کو توپہ کہتے ہیں پجابی میں اردو میں کیا کہتے ہیں ٹانکہ ٹانکہ ہاں اچھا اتنی سی بات تھی ٹانکہ بھرتے ہیں سوئی سے جیسے وہ احساس کونیم میں پائی جاتا ہے اور سر کے اوپر یوں کسی نہیں یوں کسی سوئی سے یوں لگا دیا ہے لیکن ساتھ اس میں سر پہ جلن بھی ہوتی ہے جو سلفر کا بھی خاصہ ہے یہ جو میں آپ کو بات بتائی تھی یہ آگئی ہے اب لکھی ہو یہاں سامنے it is a general یاد رکھیں wherever there is trouble there will be numbness numbness with pains very often numbness with weakness paralytic conditions are attended with numbness یعنی جہاں کہیں بھی کونیم کی تکلیف میں پائی جائیں گی وہاں سونے کا جسم کے یا جلد کے سونے کا احساس بھی ضرور پائی جائے گا اس کے فالج میں بھی یہ احساس پائی جاتا ہے اس numbness کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے مگر عموما نہیں عمومی چیز numbness ہے بساوقات درد نہیں بھی ہوتا تو numbness ہوتی ہے یہ ایک کونیم کا خاصہ ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ چکر جو مخصوص ہیں کونیم کے موجود ہوں تو پھر کونیم کی پیچان میں کوئی غلطی نہیں بلا شبہ بلا تردد آپ فوراں کونیم شروع کر سکتے ہیں فالجی علامتیں چکر اور سونے کا احساس سن ہو جانا جس کو کہتے ہیں اور باہر لوگوں نے اس کو بستر کے ساتھ ایسا بان دیا ہے کہ باقی چکروں میں کونیم کی سوچتے نہیں حالانکہ کونیم کمپیٹ کرتی ہے بقیدہ کاکولوس سے جس طرح کاکولوس کے چکر ہیں اسی طرح اس کے بھی ہوتے ہیں اور سٹوپ کرنے سے خاص طور پر اور وہ چکر بلیڈ پیشر میں بھی آتے ہیں ان چکروں میں میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ بلیڈونا بلیٹا کعب یہ بہت کام آتے ہیں یوں کریں آپ سیر اٹھائیں اور پھر اٹھائیں تو ایسے موقع پر جو چکر ہیں بساوقات بلیڈ پیشر سے بھی تعلق ہوتا ہے ان کا مگر کونیم میں بھی یہ چکر پائے جاتے ہیں خصوصیت سے حرکت سے سفر کے وقت نظارہ گھوم رہا ہوا آنکھوں کے سامنے جیسا کارکولوس کی علامتیں ہیں وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں بیٹھے ہوئے اگر چیزیں سامنے سے گزر رہی ہوں کاریں دیکھ رہے آدمی اس سے بھی چکر آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا اسحاب سے کم و بیش ویسے ہی تعلق ہے جیسا کارکولوس کا ہے کیونکہ کارکولوس میں بھی اسحاب کا تعلق ہے ان کونیوں میں یہ میں نہیں پڑھا کہ خبر ذرا دیر سے ملے یہ اس میں پائی جاتا ہے اور کس میں پائی جاتا ہے اگر آنکھیں سوجی ہوں تو عامتوں پر روشنی سے یا سوجی نابی ہوں اور اندر انفرمیشن سرخی پائی جائے تو روشنی سے طبیعت گھبراتی ہے لیکن یہ وہ دراہج جس میں کوئی بھی ورم کی یا سوجش کی علامت نہ پائی جائے پھر بھی روشنی سے طبیعت گھبرائے اور پانی بہے آنکھوں سے یہ کونیوں کی خاص علامت ہے سلیم پیچھے ایک آیا تھا نا ایسا کیس میں نے کہا تھا وہ مجھے یاد پڑھا میں نے کہیں پڑھا ہے کیا پڑھایا پڑھایا نہیں تھا وہ کونیوں میں تھی جو مجھے یاد نہیں آ رہی تھی اس وقت اب آپ مجھے پوچھنا ہے مجھے یاد ہیں وہ کون تھی ان کو ایک دو دوائیں تدویز کیا تھیں لیکن وہ فرق نہیں پڑھا تھا آنکھوں میں سوجش نہیں تھی اور پانی بہتا تھا اب بعض اور اعلامتیں ایسی تھی جس میں اب مجھے یاد آ گیا کہ کونیوں تھا میں سلیم سے کہہ رہا تھا میں نے پڑھایا ہے وہ آیا کہیں یاد نہیں آ رہا تھا میں دیکھوں گا تمہیں دیکھا تھا نوٹس میں جب یہ بھی شکر بھولی گئے تمہیں میں ملنا نہیں تھا یہ کونیوں میں تھا یہ مگر السریٹر تکلیفوں میں بھی کونیوں میں نے بتا رہا ہوں تو ہے ہی یہاں تک کہ کورنیا کے السر میں بھی یہ کیوریٹیو معلوم ہوئی ہے جب کونیوں کی اعلامتیں پائی جائیں تو کورنیا کا السر جو اولا مشکل ہوتا ہے اس کو ہیل کرنا وہ خدا کی فل سے اسے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اوپر کے جو چھپر ہیں آنکھ کے ان کا فالج میں نے بتایا لیکن فالج نہ بھی ہو تو شروع میں کچھ بوجل ہو جاتے ہیں آنکھ کھولتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ بوجل ہیں اور یہ اعلامت ہے کہ کچھ ہونے والا ہے کیونکہ کونیوں کا فالج آستہ آتا ہے اس لیے اگر اس وقت کونیوں دے دی جائے تو فوری طور پر بیماری ٹھیک ہو جائے گی اگر ایک دہت چھپر کا فالج ہو جائے تو اس کا ہیل کرنا عموماً مشکل ہوتا ہے ہو تو جاتا ہے مگر بہت وقت طلب کرتا ہے تو کونیوں کے لئے یاد رکھیں اعلامتیں ہوں تو آنکھ کے چھپر کی چوٹی کی دوا ہے آغاز میں اس میں رفتہ رفتہ کمزوری اور بوجل پر محسوس ہوتا ہے پھر گر جاتے ہیں چھپر ہاتھ مولیوں کے بغیر کھولی نہیں جا سکتے کینسر انڈیویشنز کا میں بتا چکا ہوں بعض دفعہ سورنگ مشکل ہوتی ہے یعنی نگلنا یہ اسوفیگس جو نالی ہے میں دیکھ کے در جاتی ہے اس کے اوپر جو چھلے ہیں ان میں کمزوری سے ہوتا ہے اور اس کی بہت سی دوایں کئی اور بھی ہیں جو بتائیں تھیں اس میں ایک یہ بھی ہے کونیم اگر وہ سیکیوٹا کی وجہ سے ہو تو اس میں پھر سپیزم ہو جاتا ہے سپیزم کی وجہ سے رک جاتا ہے اور ہائیڈرو ہائیڈرو فوبینم سٹرمونیم بغیرہ یہ چیزیں اس میں کام آ جاتی ہیں اگر وہ سپیزم کی وجہ سے ہو اگر سے زیادہ تر ہائیڈرو فوبینم اور سٹرمونیم سانس کی نالی کے سپیزم میں استعمال ہوتے ہیں مگر ہائیڈرو سامیک ایسڈ دونوں جگہ برابر کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ دونوں دنائیں جو میں نے بتائیں ہیں یہ بھی میرے تجربے میں ہے کہ کھانے کی نالی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ ان کا سرکلر فائبر سے ایک تعلق ہے اور خاص طور پر گلے کے اندر نرخرا ہو یا دوسری جگہیں ان کے سپیزم سے تعلق رکھتی ہیں بیل اوڈونا اس میں کام نہیں آتی کیونکہ یہ کھانے کے وقت جو سپیزم ہے یا تو زود ہسی سے ہوتا ہے ٹچ ہوا ہے اس کا سیکیوٹر سے بہت تعلق ہے اور کاکس کا بھی تعلق ہے زود ہسی سے مگر یہ جو دراہ ہے یہ آستہ آستہ بڑھاتی ہے اس چیز کو اور کچھ عرصہ انسان محسوس کرتا رہے کہ اب میں نگل نہیں سکتا پورے زور سے کچھ کمزوری واقعہ ہو رہی ہے تو وہ وقت ہے کہ کونیم دیا جائے اور حرج کوئی نہیں ہے عموماً کونیم کی دوسری لانتے بھی ضرور پائی جائیں گی چکر کی طرف رجحان ایک دو اور چیزیں تو کونیم کو بھولے نہیں کیونکہ ایک درمہ وہ ہو جائے تو بڑا مشکل پڑتا ہے بعض بچے بچارے اسی طرح سوک جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ پیشن کر کے کھول لیں گے مگر وہ خطرناک چیز ہے آپ پیشن کر کے معاملہ بگڑ جاتا ہے بعضوں کو پھر نالیاں لگانی پڑتی ہیں یہاں ایسے بچے یہاں تھے جن کو نالیاں لگی ہوئی تھی ایک کچھا تو مثل اور وہ بغیر نالی کے بلکل ٹھیک ٹھاک ہے سانس کی نالی میں تھا اس کے سپیزم مگر کھانے کی نالی میں بھی سپیزم ہو اور کھانا نہ جا سکتا ہو تو ہومپیتک سے علاج ہو جاتا ہے اس میں اپریشن کی ہرگی ضرورت نہیں ہے میدے کے مطلب بتا چکا ہوں میں پہلے ہی ہاں عورتوں میں بعض دفعہ یوٹرس کے گرنے کا احساس ہوتا ہے اور پھر بعض دفعہ وہ ٹھوٹ کرنے لگ جاتا ہے بڑی تکلیف دے بیماری ہے اس میں میں نے آپ کو کئی دمائیں بتائی تھی جو نیچے کی طرف گرنے کا احساس اور بجرپن اگر یہ آہستہ آہستہ واقعہ ہو تو کونیم دیں اور اگر کونیم کی دوسری علامتیں مثلا ایسی عورت جس کا خامن فوت ہو چکا ہو یا کسی اور وجہ سے علیہدگی ہو گئی ہو اور اس کے اندر ریسے بڑی نہیں ہے جوان ہے اگر اس واقعہ کے بعد اس غم کے نتیجے میں یوٹرس میں فارجی علامتیں ہوں تو میں نے ہی اسی طرح پہچھانی جائیں گی جیسے باقی تمام فارجی علامتیں ان کے بنیادی کردار میں فرق نہیں ہوتا آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں اور نمنس کا احساس ضرور ہوگا ایسی عورتوں سے اگر آپ پوچھیں مزید علامتیں تو اس کا جل یا ہاتھ پاؤں کا سونا یہ نظر آئے گا اور چکر بھی آئیں گے یہ جب اکٹھی ہو جائیں تو پھر یوٹرس کا جو نیچے کی طرف بوجھ جو گرنا ہے اس کے لیے بہترین دوا ہے بعض دواوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پشاب پہ پوری طرح نکل نہیں سکتا بند ہو جاتا ہے جلدی میں نے کہا تھا پروسٹریٹ کی بھی علامت ہے بعض مسانے کی کمزوری بھی بتاتے ہیں کون سی دوای بتائی تھی بھی حالی میں کوکس کیکٹائی خاص طور پر کوکس بتائی تھی کیونکہ کوکس میں وہ لیس دار لوٹس ہوتے ہیں نا جو اور اس پر نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کوکس کا اثر مسانے پر بھی ہے اور بعض دفعہ گردے میں یا مسانے میں کلوٹ بن کر پشاب بھی بند ہو جاتا ہے اور وہ کلوٹ بھی اپنی کردار میں وہی ہے جو ہر اس کے دوسری جگہ کا ہے اس میں جلی لیس تار دھاگا سا ہوتا ہے اور کوکس میں اس کے علاوہ یہ علامت بھی پائی جاتی ہے کہ پشاب پوری طرح نہیں ہو سکتا کچھ دیر کے بعد رک جائے گا لیکن کونیم میں اور کوکس میں یہ فرق ہے کہ کونیم میں یہ سپیزموٹی کے لیے ہوتا ہے یہ مستقل بیماری نہیں ہے اور کوکس کا جو پشاب کا رک جانا ہے وہ ایک مسلسل چیز ہے جس کو پروسٹیٹ کی طرف بھی منصوب کیا جا سکتا ہے پروسٹیٹ غدہ خدامیاں کو کہتے ہیں اردو میں انگریزی میں پروسٹیٹ اور اردو میں غدہ خدامیاں یہ غدود ہوتی ہیں جو پشاب کی نالی کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں اور ازا جو ہیں ان کے اندر چار طرف پھیلی ہوتی ہیں اگر یہ بڑھ جائیں سوچ جائیں تو نالی کو کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں تو جتنا نارمل طاقت ہے پشاب میں اتنا نکل آتا ہے اور آہستہ پشاب آتا ہے یہ عموان پروسٹیٹ لینڈ کی خرابی کی علامت ہے اور اس کا کرب ایسا ہے اس وقت شکل کھینج کے نہیں بتا سکتا کہ کچھ پشاب پیچھے بسانے میں رہ جاتا ہے نسبتاً اگر ایسے مریض کھڑے ہو کر کموڈ میں پشاب کریں تو ان کا نسبتاً زیادہ پشاب خارج ہوگا لیکن بیٹھ کر کرنے والے جو ہیں خاص طور یورپ میں سب بیٹھ کے ہی کرتے ہیں اگر اکنوں بیٹھ کر کریں تو پھر بھی زیادہ خارج ہوگا جیسے ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے لیکن کموڈ پر بیٹھ کے ایسی شکل بنتی ہے کہ وہ بہت سب پشاب پیچھے رہ جاتا ہے اس لیے بار بار حاجت ہوتی ہے ہر دفعہ یہ احساس کے کچھ نہیں ہوا یہ ایک کاکس میں بھی پائی جاتی ہے کاکس میں بھی پائی جاتی ہے علامت لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسانے کی تکلیف کی وجہ سے ہے سمجھے ہیں کونیم میں بھی ہے میرا خیال ہے کہ کاکس میں بھی شد ہو کیونکہ وہاں بھی پریسز ہے چیک کر کے پھر میں بتاؤں گا آپ کو کونیم میں وہ سپیزموڈیکلی بند ہو جاتا ہے اور یہ کیونکہ مستقل مسانے یا پروسٹیٹ کی خرابی کے نتیجے میں نہیں ہوتا خود بخود بند ہو کے پھر سٹارٹ بھی خود بخود ہو جاتا ہے اچانک بند ہوا اور پھر سٹارٹ ہو گیا یہ اچانک بند ہو جانا کیکٹس کو بھی یاد دلاتا ہے کیکٹس میں بھی سپیزم ہے لیکن کیکٹس کے سپیزم میں درد ہوتا ہے جو کونیم کے سپیزم میں نہیں ہے سپیزم کہتے ہیں سکر کسی غدود کا کسی چھلے دار حس والے کیا کہتے ہیں ان کو نسےوں کو سکڑ جائیں ہوں ایک دم اس سے ازالات میں تشمیج واقعہ ہو جاتا ہے اور وہ اگر سرکولر فائبر میں ہو تو پشاب کی نالیاں وغیرہ سانس کی نالیاں سب کے دلگے ایک چھلے دار عصابی نظام ہے وہ اگر سکڑے تو وہ پیسج بند ہو جاتا ہے اس میں سے پھر چیز گزر نہیں سکتی جب وہ کھلے گا تو اس سے ارامہ آگا اچانک بند ہونا میں نے بتایا نا اس میں بھی ہے کیکٹس کیکٹائی میں مگر وہ درد کے ساتھ ہوتا ہے اچانک سپیزم اور پھر اس کا کھل جانا یہ اس میں بھی ہے پلمبم میں بھی لیکن پلمبم کا سپیزم مثلا انگوٹھے پر ہے یا کسی دوسری جگہ میں آزا میں جب وہ ہوتا ہے تو ایک دم چیز مڑتی ہے اور پھر ایک دم جھٹکے سے کھلتی ہے اور دونے دفعہ درد ہوتا ہے سمٹتے وقت بھی اور کھلتے وقت بھی عورتوں اور مردوں کی جنسی کمزوریوں میں بھی کونیوں اگر دوسری علامتیں موجود ہوں تو شفا کی طاقت رکھتا ہے اگر عورتوں میں منسیس میں کمی ہو تو شروع میں بعض دفعہ اس کے نتیجے میں اس میں رحم میں بھی تشمیل ہو جاتا ہے اگر شروع میں ان منسیس کے آغاز میں یہ علامت پائی جائے تو کونیوں اس میں سب سے پہلے جہن میں آنی چاہیے چاہتی میں گھٹلیاں وغیرہ یہ تو اس کی عام علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے ہر جگہ گھٹلیاں بننا لیکن کونیوں میں اور فائٹو لاکا میں فرق یہ ہے کہ کونیوں میں چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں آستہ آستہ بنتی رہتی ہیں اور اس میں ابھی کینسر کا کوئی سوال نہیں ہوتا لیکن چھوٹی گھٹلیاں بنتی ہیں فائٹو لاکا میں بڑی بنتی ہیں اور فائٹو لاکا میں عاماً دودھ کے زمانے میں زیادہ بنتی ہیں اور کونیوں کا دودھ کے زمانے سے تعلق نہیں ہے ویسے ہی بنتی ہیں اگر چھوٹی چھوٹی اور ہارڈ ہوں سخت گھٹلیاں تو اس میں کونیوں کی طرف زہن جاتا ہے برانیاں میں بھی ہے لیکن برانیاں میں بڑی ہوتی ہے نسبتاً ہارڈ ہوتی ہے اور ہلکی سی حرکت سے بھی اس میں درد بڑھتا ہے تو یہ تین دعاوں میں یہ فرق کرنے والی علامتیں ہیں بعض لوگوں کو بستر میں خانسی بڑھ جاتی ہے اگر یہ نزلے کے جوران ہو جبکہ آنکھوں سے بھی پانی آتا ہو تو اس میں کونیوں وغیرہ نہیں بلکہ ایک دواہہ جو خاص طرف پر ہمیشہ پہلے سوچنی چاہیے وہ کون سی ہے یوفریزیا 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 میں آنکھ سے جو پانی ہے وہ آنکھوں میں سرخی پیدا کرتا ہے اور جہاں جہاں اترتا ہے کلے کے ساتھ ساتھ وہاں اس کو جلاتا ہے اور جب آدمی سو جاتا ہے یا لیٹتا ہے تو وہی پانی اندر جانا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح خارج پیدا کرتا ہے اس لیے سونے کے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد آنکھ کھلتی ہے پھر سائی رات ہی بچہ اگر ہو تو سائی رات ہی خانستے گزرتا ہے پھر جو اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس کے چھیلے ہوئے زخم ہیل ہونے لگ جاتے ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے اور پانی یہاں سے بہنے لگتا ہے یہ فریزیا کی علامت ہے کونیم میں لیٹنے سے بعض تقریفوں کے بڑھنے کا تعلق ہے چکر کا بھی اور خانسی کا بھی اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے بڑا غار کیا مگر نکتہ نہیں سمجھا کیوں کونیم میں لیٹنے کے بعد خانسی ہوتی ہے دن کے وقت آرام آ جاتا ہے رات کو سوتے بعد اور دن کو بھی جو لوگ دوپیر کو کیلورہ کرتے ہیں ان کو بھی دوپیر کو آرام کے وقت خانسی شروع ہو جاتی ہے اس میں کونیم سوچنی چاہیے ایسے کئی آتے ہیں جو کہتے ہیں رات کو ہوتی ہے مگر اور بھی دوائیں ہیں ایسی مثلا سلفر ہے یہ مرکری کے سالٹس ہیں ان کا بھی راتوں سے تعلق ہے اور ایک اور درہا ہے اس کا نام برومیم برومیم کی تکلیف رات گیارہ بے شروع ہوتی ہے اور رات گئے تک صبح تین چار بے تک جاری رہتی ہے تو بہت سی دوائیں ہیں جن میں مریض کو تو یہ نہیں پتا کہ اس کی کیا کیا مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں بیماریوں کی وہ تو سے یہ بتایا کہ رات کو مجھے خانسی ہوتی ہے پھر کسی پتا کریں گے کہ کونسی ہے کونسی دوائے کی ضلورت ہے اس کا یہی علاج ہے کہ آپ نظر رکھیں عمومی طور پر علامتوں کے کمبینیشنز کے اوپر بعض علامتیں بعض خاص قسم کے مریض پیدا کرتی ہیں اور آپ دیکھ کر بہت سی باتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں ایک دو باتیں پوچھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس رخ میں آپ کو تلاش کرنی چاہیے یہ انشاءاللہ بعد میں اس ان کلاسوں کے دوائوں کے بیان کے بعد شروع کریں گے سب سے زیادہ اس کی جو ضرورت ہے وہ میں پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا پہلے بھی آپ کو شاید بتا چکا ہوں میں جو یاد نہیں مگر ایک درہا کے سلسلے میں ضرور بتایا تھا کہ جو یوٹریس کا مو ہے اس کا کینسر خطرناک کینسروں میں سے شمار ہوتا ہے نہیتی خطرناک یوٹریس کے جسم میں اگر کینسر ہو اور اووریز میں کسی جگہ ہو اگر اس کو یوٹریس کو یعنی رحم کو پورے کا پورا کاٹ کے علک کر دیا جائے اور اس سے پہلے گلینڈز میں اس کی جرینہ جا چکی ہوں تو بالکل شفاہ ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں باقی رہتا اس کا لیکن گردن جو ہے رحم کی یا اس کا مو اس کے کینسر کو پھر کاٹ کر بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا بلکل بیکار کوشش اس کو اب نکال کے پھینک دیں تکلیف پھر بھی رہے گی سارا جسم بھر جائے گا اس لئے ڈاکٹر اس کے سامنے آجز آ جاتے ہیں یہاں ایک دستور بن گیا تھا کہ اس تمام عورتیں ضرور اپنے چیک اپ کرائیں کیونکہ اگر علامتوں کے آغاز میں پتا چل جائے تو پھر علاج ہو جاتا ہے شروع میں ابھی وہ کینسر بنا نہ ہو مگر وہ بیچینیاں جو کینسر پیدا کر دیتی ہیں وہاں تک اگر ہو اس کو پچھانا جا سکتا ہے اس کی علامتیں ٹیسٹ سے پتا لگ جاتی ہیں اور بعد میں پھر پتا چلا کہ بہت سے جو ٹیسٹ انہوں نے کیے ان میں وہ پکڑی نہیں سکے اور بعض درہ جن کو نہیں تھا ان کے ریم کٹ کے پھینک دیئے اور جن کو تھا ان کا پتہ ہی نہیں لگا اس پر مقدمے بھی ہو گئے ہیں کئی دپارٹمنٹ یعنی ہیلتھ کے اوپر اور بہت شور پڑا تھا اور تمہیں کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے مگر وہ تو صرف ٹیسٹوں سے معلوم کرتے ہیں آپ کو علامتوں سے معلوم کرنا ہے اور اگر کوئی ایسی علامت ہو جس میں یوٹریس کے موں پہ سوزش ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ معلوم کریں کہ کینسر ہے یا نہیں ہے اگر چکر بھی ہوں اور کہیں نمنس ہو تو کونیم بلا بغیر انتظار کی فورن شروع پنا دیں اور اس ٹیچ پہ کونیم کیوریٹیو ہے خدا کی فرد سے اور کریوزوٹ بھی ان دباؤں میں سے ہے جو اس قسم کی چھیلنے والی مرض جو رفتہ رفتہ کینسر میں بدل جاتی ہیں ان میں مفید ہے تو افتدائی چند دبائیں تو آنکھیں بند کر کے استعمال کروا دینی چاہیے اگر ان سے فرق ہو تو کونیم کی صورت میں یک دم فرق نہیں ہوگا یاد رکھیں کہ کونیم کی رفتہ آہستہ ہے اور کوئی دوا جو آہستہ بڑھنے والی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے وہ شفاہ بھی آہستہ دیتی ہے مگر یقینی دیتی ہے خدا کے فضل سے اور اگر ہاتھ سے وریز نکل بھی چکا ہو یا مرض طاقت سے بڑھ چکا ہو تو فائدہ ضرور دیتی ہے بہت فرق پڑ جاتا ہے سفرنگ میں تکلیف میں کمی آ جاتی ہے زندگی سکون سے کٹتی ہے اور وقت سے پہلے مرنے کی بجائے وقت کے قریب پہنچ جاتے ہیں مریض وقت سے مراد وہ عجل مسمع جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے ہر شخص کی پردائش کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا منتہا مقرر ہو چکا ہوتا ہے اور یہ ہے اس کی عجل مسمع آخری کنارہ اور ایک ہے تقدیر الہی تقدیر الہی میں اگر حادثات بیچ میں آ جائیں اور بعض سزا کے طور پر بعض کسی اور وجوہات سے تو عجل مسمع تک نہیں پہنچتا کیونکہ تقدیر الہی میں پھر وہ معین فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے متعلق اور تقدیر میں تدبیر کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اگر خدا نے فرمایا کہ احتیاطیں کرو اور یہ کرو اور وہ کرو اور کھانا اس طرح کھاؤ اور اس طرح نہ کھاؤ اور آپ خود نہ کریں وہ احتیاطیں تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم ہے کہ آپ نے یہ بے وکوفیاں کی ہیں اس لئے آپ کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے کہ اس شخص نے کرنا یہی ہے پاگل میں اس لئے وہ آدمی اپنے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور وقت سے پہلے مرنے کا پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ عجل مسمع کوئی نہیں ہے عجل مسمع ہر چیز جو بنائی جاتی ہے اس کے آخری کنارے کا نام ہے جب پل بناتے ہیں تو اس کی زندگی لکھی جاتی ہے آج بنا ہے تو یہ دو ہزار نواسی میں مثلاً اپنی عمر پوری کر چکا ہوگا مگر انسان کے اندازوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس اندازے سے پہلے پول کلائپس کر جاتا ہے بعض دفعہ اس کے بعد یعنی اگر باقی سارے باتیں نارمل ہو میرے مطلب ہے عجل مسمع میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی چیز اس کو بدل نہیں سکتی پھر جب وہ وقت آئے گا تو وہ بج ضرور کلائپس کرے گا کیونکہ خدا کی کیلکولیشنز میں غلطی کوئی نہیں ہے اس لئے یہ بھی لکھاو ہے نہ ادھر ہو سکتی ہے نہ ادھر ہو سکتی ہے یہ مثال پول کی مثال کے ساتھ سمجھا جاتی ہے انسانی زندگی میں بھی اس کا اطلاق ہے شفاقہ تعلق عجل مسمع سے ورے ورے ہے اگر آپ اقل کے ساتھ صحیح وقت پر بیماریوں کو پیچھان کے علاج کریں تو مریض اپنے عجل مسمع کے قریب تر پہنچ سکتا ہے اگر نہ کریں تو اس کی تقدیر میں یہ بات داخل ہے پھر کہ بے وکوفی کرو گے تو پہلے بھی مر سکتے ہو حدثاتی موتیں بھی بے وکوفی کے نتیجے میں ہوتی ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عجل مسمع تھی بعض صورتوں میں عجل مسمع یہ بھی ہوتی ہے اس لیے کہ بعضوں کو سزا کے طور پر ایسے حدثات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو نشان بنتے ہیں لوگوں کے لیے اس میں یہ نہیں کہ عجل مسمع سے پہلے واقعہ ہو گیا ہے اس کی عجل مسمع میں یہ بات لکھی جاتی ہے تو اس لیے یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے شفاق سے اس کا تعلق ہے تب ہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وقت پر مریض کا علاج کریں اور اس صورت میں اس کی زندگی بڑھنے کا امکان ان معنوں میں ہے صرف کہ زندگی سے پہلے نہیں مرے گا سمجھ گیا ہے یہ خیال نہ کریں کہ ڈاکٹر نے زندگی بڑھا ڈاکٹر بالکل بڑھا نہیں سکتا ڈاکٹر خدا کی مقرر کردہ زندگی کی انتہا تک پہنچنے میں مددگار ہو جاتا ہے اور اس پہلو سے کونیم کے متعلق آپ جب لکھا دیکھیں گے کہ کنسر کی مریض کی زندگی تین چار سال تک بڑھ جاتی ہے تو ان پچاروں کو تو علیہ علم علم نہیں ہے اس لیے وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں مرادیہ کے وقت سے پہلے نہیں مرے گا وقت کے قریب تر جا کے مرے گا اس کے پسینے کی بھی ایک خاص علامت ہے جس سے بہت اچھی طرح پیچھانی جاتی ہے دواء سونے کے ساتھ اس کے پسینے کا تعلق ہے سونے کے ساتھ اگر صرف سر پہ پسینہ ہو تو اس کا کلکیریا کارپ سے زیادہ تعلق ہے لیکن کونیم میں پیچھ بھیگ جاتی ہے ساری سر کا پچھلا حصہ اور عجیب بات ہے کہ صرف سونے کے ساتھ نہیں مریض نے آنکھیں بند کی اور پسینہ شروع ہو گیا اب یہ کیوں ہے اس کا ہمیں کچھ علم نہیں ابھی اتنی تحقیق نہیں ہو سکی کہ آنکھیں بند کرنے سے پسینے کا کیا تعلق ہے اور اس میں کونیم کا زہر کیا کردار ادا کرتا ہے مگر یہ پسینے والے علامت اگر پائی جائے تو آپ اس کو ضرور یاد رکھیں کیونکہ کسی اور دعا میں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ کونیم یعنی کونیم کی طرح کہ آنکھیں بند کی اور پیچھے پسینہ شروع ہو گیا کیوں آپ نے پڑھا ہے کیونکہ کسی نے پوچھا تھا وہ کہا رہا تھا کہ کچھ بھی کھائیں تو پسینہ آتا ہے صرف بسکٹ بھی آپ نے دی ان کو کپسکٹ بھی آپ نے دی تھے لو کپسکٹ بھی آئیتے لینے میں ببا کہتا کہ بسکٹ بھی کھائیں تو پسینہ آتا ہے جبڑا ہلاکتا ہے جبڑا ہلاکتا ہے جس میں بسکٹوں سے پسینہ ہو لیکن مرچوں وارے کھانے سے پسینہ تو خیر معروف ہے کوئی چیز بھی تیز ذرا سی ہو جائے وہ مرچیں نہ بھی ہوں کوئی مسالے سے پسینہ آ جائے اس میں بھی کپسی کم کام کرتی ہے اور عمومی رجحان جو ہے پسینے کا مرچ کھائے بغیر بھی مگر وہ پسینہ سارے چہرے پر زیادہ ہوتا ہے ماتھا چہرے پر بدن پر اور جو پسینہ میں بتا رہا ہوں اس کا ذاتر پیٹ سے تعلق پچھلے حصے سے سر کے پچھلے حصے اور اس کے نیچے پیٹ تک اور کھانے سے نہیں بلکہ سونے یا آنکھیں بند کرنے سے تعلق ہے کیم ملے نہیں پڑھا ہے آپ کو ابھی تک پڑھا دیا تھا کیم ملے کی خاص علامتیں کہیں بتا دو چلو جنگی سے ہاں بھڑے پڑھنا ہاں ہاں ٹھیک کچھ کچھ یاد ہے آپ غصے سے نین کا نہ آنا ہاں غصے لے جذبات کو تو نین نہ آئے اور کوفیا اس کا انٹیڈوٹ کر دیتی ہے اور کیا بات سپیزم غصے کے نتیجے میں جو سپیزم ہوں اس میں کیا وہ ملا ہے ٹھیک ہے کیم ملے سے یہ اگر نین نہ آئے تو پھر کیم ملے پھر کوفیا کیم ملے آپ نے کہتا ہے جو کروڑ حالت میں اگر لی جائے اس سے اگر نین نہ آئے پھر کیم ملے یا انٹیڈوٹ کر دیتا میں نہیں کہا اس سے یہ غلطی نہیں ہوئی اپنے پڑی کا جو کہا تھا جو کیم ملے اگر دیتے ہیں میں نے کہا تھا کیم ملے سے اگر نیند اڑ جائے تو اس صورت میں بھی کوفیا ہی دبا ہے لیکن کیموں ملہ کی علامتیں ہوں اگر تو پھر کیموں ملہ دوا ہے یہ دو باتوں میں فرق ہے نمجھے ہیں کافی سے اگر نیند اڑ جائے تو کیموں ملہ دوا ہے لیکن کافی کی علامتیں ہوں اور کافی نہ پی ہوئی ہو تو پھر کیموں ملہ دوا نہیں ہے پھر کافیاں ہی دوا ہے یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ہو سکتا غلطی ہو گئی ہو یہاں وہ واکر آئی نہیں ہے کہ نہیں آج نہیں آئی ان کو کہنا اپنی جو لکھ رہی ہیں وہ مضمون اس پہ تقدیروں کو مضمونوں میں بدل رہی ہیں وہ اس میں یاد رکھنے اس بات کو اگر کہنا میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یہ واقعہ درست نہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا آسل میں یہ بتایا تھا نا اچھا پھر جزاک اللہ شکریہ اور ٹرینچولا پہا چکوں آپ کو نہیں ٹرینچولا پہا ہے کیا کچھ پتا ہے مکڑا ککڑا آپ نے ککڑا کہا تھا کس نے کہا تھا دونوں ہی کہا دیا تھے ککڑا تو کچھ ایزی نہیں ہے مکڑا یا کیکڑا کیکڑا تو سمندر کا جانور ہے جو باہر آتا ہے تو مکڑے کی طرح دکھائی دیتا ہے اور یہ ایک سپین کا مکڑا ہے جو بے حد زہریلہ ہے اور اس کے کاٹے سے آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں اور پیشاب کی پر یہ اثر انداز ہوتا ہے کینثریس کی طرح کینثریس ایک مکھی ہے وہ پیشاب کی نالیوں پر اثر انداز ہوتی ہے ان میں آر لگا دیتی ہے اور گردے کی جھلیاں سوچ جاتی ہیں اور قطرہ قطرہ پر شاب جل جل کر آتا ہے اور بار بار آتا ہے تھوڑا اور بار بار اور ہر قطرہ لگتا ہے پگلہ ہوا تانبہ گزر نکل رہی ہے پگلہ ہوا لوہا کوئی چیز دھات گزر رہی ہے ٹرینچولہ میں ویسے ہی سارے بدن میں نچلے حصے میں خصوصیت سے ایک عموماً آگ کا احساس پائے جاتا ہے اور ساتھ اس کے دل کی بے چینی اور دل کی کمزوری یہ ان کی آپس میں جوڑ ہے ان دونوں باتوں کا یعنی ٹرینٹولہ دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے کینثریس ضروری نہیں کہ دل پر اثر انداز ہو ٹرینٹولہ کی جو جلن اور بے چینی ہے اس میں دل کی علامتوں کا ہونا لازم ہے یعنی اگر لازم نہیں تو بہت نمائع اس میں پائی جاتی ہے بات اور جو آنکھوں سے تعلق رکھنے والی عجیب بات ہے رنگوں سے اس میں وہ پائی جاتی ہے ناپسندید کی کراہت سرخ رنگ سبز رنگ اور تیز رنگ اسی قسم کے اس میں لکھا ہوا ہے گرین ریڈ اینڈ بلیک کالے رنگ سے بھی سرخ سے بھی اور سبز سے بھی طبیعت میں نفرت پائی جائے اچھا نہ لگے تو ٹرینٹولہ کی علامت ہے یہ اگر دائمی کسی مریض کی حالت ہو تو اس کو ٹرینٹولہ اونچی طاقت میں دیں تو ٹھیک ہوگی اگر ٹرینٹرا پوائزن کی جیسی علامتیں بیماریوں کی دوسری اگر پائی جائیں اور اس بیماری کے وقت یہ ظاہر ہو تو جس پوٹنسی میں دوسری بیماری ٹھیک ہوگی اسی میں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر گہری بیماری ہو یہ جو انسانی مزاج پر مستقل اثر انداز ہو چکی ہو اس وقت ٹرینٹولہ اونچا دینا چاہیے آپ کو لیکن پشاب کی علامتیں بارہ میں ان میں میں نے دیکھا ہے تیس طاقت بہت اچھا کام کرتی ہے اور تیس ہی سے یہ علامت بھی ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ وہ وقتی چیز ہے اس میں ایک ہائیسیمس کی طرح کی علامت پائی آتی ہے لیکن ہائیسیمس سے ایک فرق ہے ہائیسیمس میں شرمیلی بچیاں بھی بعض دفعہ بے ہیائی کی طرف مائل ہوتی ہیں لیکن ان کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا وہ ڈیزد حالت میں بہوشی کی حالت میں اور بے اختیاری کی حالت میں ایسا کرتی ہیں اس لیے فورا پچھانا جاتا ہے کہ یہ مرض ہے اس کا کوئی نفسیاتی کسی گندی گندے رجحان سے تعلق نہیں ہے ٹرینٹولا یہ رجحان پیدا کرتا ہے اس لیے ٹرینٹولا کا مریض عملا واقعیتاً بے شرم بے حیاء ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق جنسی امراض سے ہے اس کا تعلق جنسی امراض سے ہے اس لیے وہاں جب بے حیاء اکٹھی ہو جائے تو ٹرینٹولا ضروری ہے وہ پھر ہائی سیمس کا کیس نہیں ہے کئی لوگ دھوکے میں آکے ہائی سیمس دے دیتے ہیں حالانکہ ہائی سیمس کی بے حیائی بلکل بے اختیاری کی چیز ہے اس میں ایک علامت ایسی ہے جو بعض دفعہ اکیلے بھی پائی جاتی ہے اس لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے گوشت اس طرح سکڑنے لگتا ہے گھلنے لگتا ہے جیسے کوئی چیز گوشتی کو کھائی جا رہی ہے اور یہ جب بیماری لگ جائے تو کچھ دیر کے بعد انسان محض پنجر رہ جاتا ہے ابھی مجھے جرمنی سے خط آیا تھا میں سوچ رہا تھا میں نے کہیں پڑھا مگر مجھے یاد نہیں آرہا تھا وہ ٹرینٹولا ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے ایک جرمن دوست ہیں وہ سب ٹیسٹ کروا چکے ہیں مگر ان کو ان کی ٹانگیں گھل رہی ہیں رکھتا ہے گوشت پکل رہا ہے روز بروز کوئی ڈاکٹر اس کو روک نہیں سکا نہ ان کو پتہ لگا کہ کیا بیماری ہے تو ٹرینٹولا ان پر استعمال کر کے دیکھنا چاہیے جس صاحب نے مجھے خط دکھا تھا اس سے مجھے یاد نہیں آیا تھا کہ یہ ٹرینٹولا ہی ہے نہیں اس کا تو اوپر کا ٹھیک ہے ہاں کیا ہے وہ ان کا بھی ہے کہ ٹانگیں بہت کمزور ہوئیں کتنے سٹرون وزن ان کا بلکہ لیکن ساتھ شوگر بھی ہے اوپر لے جسم ٹھیک ہے بلکہ موٹا ہے اس میں شوگر کا علاج ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹانگوں کا ویسٹ ہونا جب دوسری بیماریاں موجود ہوں تو ان بیماریوں کے علاج سے ٹھیک ہوگا میں جو ٹرینٹولا کا کیس بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسری بیماریاں نہ ہو کے بلکہ یہی ذاتی بیماری ہے گوشت گھل رہا اور جھڑ رہا ہے تو گوشت کو جیسے کہ غم لگ گیا ہو یہ ٹرینٹولا کی علامت ہے ٹرینٹولا گوشت کو کھا جاتا ہے اور کچھ اس زہر کا ٹرینٹولا مکڑی کے نظام زندگی سے تعلق ہے ٹرینٹولا مکڑی جب کسی جانور کو کاٹتی ہے پہلے اس ٹن کرتی ہے اور پھر اس کو چوستی ہے تو چوستنے سے پہلے اس کا جو یہ ہے نا پروٹینز میٹ وغیرہ وہ گھول جاتا ہے اس زہر کی اثر سے وہ پھگلنے لگ جاتا ہے اس لیے اس کو آسانی سے چوستی ہے جو مکھیاں ہیں ان کو بھی جو مکڑیاں وارے چوستی ہیں ان کو کھاتی نہیں ہیں کیونکہ مکھیاں آپ دیکھیں جالے میں ہلکا سا ہلک کھوکھا سا پڑا ہوتا ہے مکھی کا اس کے پر خوال سا دکھائی دیتا ہے اور ایسے بہت سے انسیکٹس انہوں نے والے جانور پروہ والے یہ آپ کو جالوں میں اٹھکے ہوئے دکھائی دیں گے غور سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا وہ اتنا کھوکلے ہو چکے ہوتے ہیں کہ بالکل آر پار ان سے نظر بھی آتا ہے لیکن تھوڑا سا ان کا ہیولہ بھی دکھائی دیتا ہے یہ ٹپیکل علامت ہے مکڑیوں کی اور ٹیرنٹولا میں گوشت کا گھولنا گھولنا اس لیے ہے کہ اس کے زہر میں گوشت کے گھولنے سے اس کی وقع کیلئے تعلق ہے ایک جس کے ڈیزائن میں داخل ہے مگر باقی مکڑیوں مکڑیوں چونکہ کاٹتی نہیں ہمیں پتہ نہیں ان کا کیا اثر ہوگا یہ مکڑی چونکہ کاٹتی ہے اس لیے ڈاکٹر نے معلوم کیا ہے کہ خصوصیت سے صرف گوشت گھول رہا ہو تو باقی علامتیں نہ بھی ہوں تو ٹرنٹولا استعمال ہونی چاہیے اور سردی سے سنسیٹیوٹی اس میں پائی جاتی ہے سونے سے پہلے ٹانگوں میں بیچینی اس کی علامتیں میں دوائیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو کون کون سی ہیں زنگم پاؤں کی بیچینی کے لیے ہے خاص طور پر ٹانگوں میں بھی ہے لیکن زنگم کے پاؤں بڑے بیچین ہوتے ہیں مریضہ بازوں پاؤں پاؤں سے ملتی رہتی ہوں کر کے رہ نہیں سکتی سو جب تک نہیں ہے اس پر غالب نہ آجائے پاؤں کو پاؤں سے رگڑتی رہے گی یہ ٹپیکل زنگم ہے ساری ٹانگوں میں بیچینی جو ہے اس میں آرجنٹم نائٹریکم بھی ہے لائکوپوڈیم بھی ہے آرسنک بھی ہے اور ٹرین ٹو لوی اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اس کی دردیں یا اس کے درد اور امراض کے دورے وقت کے پابند ہوتے ہیں بہت حد تک اگر مثلا پیر کو حملہ ہوا ہے تو اگلے ہفتے پیر کے روز پھر حملہ ہوگا اگر دو ہفتوں میں بیماری عود کراتی ہے تو دو ہفتے کے بعد اسی دن پھر حملہ ہوگا یہ جو پیریوڈیسٹی ہے اس کا جانگروں کے زہروں سے ایک گہرہ تعلق ہے اور وہ ان کے باس سائیکل سے تعلق رکھتا ہے ان کی زندگی کے ادوار سے تعلق رکھتا ہے مثلا سانپوں کے زہر موسم بہار میں ہمیشہ زور دکھائے گا یہاں تک کے بے شمار کہانیاں بھی بن گئی ہیں ابھی مجھے پاکستان سے ایک کیس آیا تھا کہ ایک عورت لینے لکھا ہے کہ مجھے ہر مہینے فلان تاریخ کو سانپ ضرور کاٹتا ہے فلان تاریخ کو یا اس وقت وہ پیریوڈیسٹی ہے بعض سرانہ دور کی ہوتی ہیں بعض مہانہ اور جو علامتیں انہوں نے بیتباتیں لکھی ہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ سانپ وہاں کوئی نہیں کٹا سانپ کا زخم ہرا ہوا ہے اور زخموں کا ہرا ہو جانا یہ لکھسس سے بہت تعلق رکھتا ہے خصوصیت سے اگر موسم بہار میں سانپ کاتا ہو تو ہر موسم بہار میں یہ احساس کہ دوبارہ کٹ گیا ہے یہ زخموں کا ہرا ہو جانا ہے اس لئے وہ سکارز زخموں کے چھل کے جو کبھی باز رفعہ دس پندرہ سال کے بعد بھی ہرا ہو جاتے ہیں ان کی چوٹی کی دوہ لیکسس ہے ہزار میں یا اوپر ایک لاکھ میں دے دیں تو یہ پرانے زخموں کے سکارز کیلئے مفید ہے بعض دفعہ اپریشن کے نتیجے میں انتریوں میں یا اپنگڈس کے اردگرد دوبارہ دلت شروع ہو جاتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کوئی چیز کام نہیں کرتی ڈاکٹر باز دفعہ اپریشن کرتے ہیں تو سکار کو چھیلتے ہیں پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں میں نے دیکھا ہے لیکسس بہت چوٹی کی دوہ ہے ہر جگہ جہاں پرانا زخم ہرا ہو رہا ہو اور اس ٹرینٹولا میں بھی پیریوڈیسٹی ہے اسی طرح لیکن اس کی جو پیریوڈیسٹی ہے یعنی این وقت پر دوبارہ مرض کا دورائے جانا یہ سال سے تعلق نہیں رکھتی نہ مہینے سے رکھتی ہے بلکہ چند دنوں سے تعلق رکھتی ہے اگر پانچ دن کے بعد ہوگا دورائے تو پانچ پانچ دن کے بعد ہوگا ہفتے کے بعد ہوگا اب دیکھتے ہیں اس میں لکھا کیا ہوا ہے کتنا وقت بتاتی مجھے یاد نہیں میں پورا میں بتانا چاہتا ہوں ہاں نہیں اس میں مدت نہیں لکھی ہوئی کہ کتنی مدت کے بعد ہوتا ہے لیکن چونکہ اس میں وقت کے ساتھ مرض کا عود کر آنا خاص علامت ہے اس لئے ملیریا میں اسی علامت پر جبکہ دوسری دوائیں فیل ہوئیں ٹرینٹولا سے فائدہ پہنچا ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے اگر ملیریا زیدی ہو اور وقت کا پابند ہو تو اس میں ٹرینٹولا بھی ایک کیوریٹیو یعنی شفاہ بخشنے کی طاقت رکھنے والی دوائے اللہ کے فضل کے ساتھ اور جہاں تک مجھے یاد ہے میرا خیال ہے کہ ہفتہ پانچ دن دس دن دو دن بھی پیریوریسی جو ہوتی ہے اس کا تعلق اس کے اپنے سائیکل سے ضرور ہوگا کچھ جیسے سامپوں کا ایک سائیکل ہوتا ہے نا اس طرح ان کا بھی کوئی سائیکل ہوگا مکڑوں کے زندگی میں اور زہر میں اس سائیکل کے وقت تیزی پیدا ہو جانا یہ طبی چیز ہے آگ اور جلن تو بتایا نا تو ہوتی ہی ہے پرسٹلہ کی طرح بعضہ دھوکہ پڑ جاتا ہے پاؤں ات کے تلوے جال رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہسٹیریہ بھی ہے پرسٹلہ کی طرح لیکن اس میں پیاس ہوتی ہے زیادہ جو ٹرینٹلہ ہسپانیا ہے اس میں عموماً میدے میں بھی آگ لگی ہوتی ہے اور پیاس ہوتی ہے پسٹلہ میں پیاس نہیں ہوتی جلدی بدمزاجی جلدی چھٹ جانا اور ایک اور چیز جو سامپوں میں پائی جاتی ہے اور مکڑے کے زہر میں بھی پائی جاتی ہے وہ کننگ ہے یعنی پاگل بھی ہوں تو اتنے کننگ ہوتے ہیں کہ اپنے مطلب کی چیز کو اس طرح بھی حاصل کر لیں گے کہ کسی کے ویام اگمان بھی بھی نہیں آسکتا اور نقصان پہنچائیں گے تو خوفناک سکیم سکیم بنا کر کننگ کے ساتھ نقصان پہنچائیں گے یہ جو ہے نا جو کننگ کو کیا کہتے ہیں چلاکی تو ہلکا لفظ ہے مکہی ہاں مکر جو ہے یہ اس کا خاص حصہ ہے سامپوں کے زہر میں بھی پائی جاتا ہے اور ٹرنٹولا میں بہت نمائی ہے ٹرنٹولا کی مریضہ خاص طور پر ایسی ہے کہ اسے بچ کے رہے انسان وہ اپنے مکر سے بہت نقصان پچا سکتی ہے کسی کو بعضہ مکر نہیں کر رہی ہوتی مگر لوگ سمجھتے ہیں حد مکر ہی کر رہی ہو اس کو واقعہ تن اجنبیوں کے چہرے اپنے کمرے میں دکھائی دیتے ہیں ٹرنٹولا کے مریض کو مریضہ کو خصوصیت سے مرد بھی ہو تو اس کو بھی اور دوسرے اس میں ایک اور علامت ہے کہ جانور بھی اور خوفناک شکل کے جانور خاص طور پر مکڑے کی قسم کے ڈینسور ٹائپ کی چیزیں یہ بہت نمائن دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً جس چیز سے کاکتے وقت کسی کو خوف پیدا ہوا ہو وہ خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے جیسا کہ کتے کا میں نے بتایا تھا نا ہائیڈروفوبی نم کی علامت تھا یہ ہائیڈروفوبیا یعنی کتے کے کاٹے کے مرض سے جو دوا بنائی گئی ہے اس میں بھی یہ چیز ہے کہ پانی میں کتے دکھائی دیتے ہیں پس مکڑے والے کے کاٹے ہوئے کو مکڑے دکھائی دیتے ہیں اور مکڑے کی قسم کی چیزیں اس سلسلے میں یہ تو مجھے کبھی موین تجربہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو یہ ہے اور میں نے اس کو یہ دوا دی ہو مگر میرا یہ تجربہ ہے جس کو سپورٹ مزید مل رہی ہے کہ ایکو نائٹ کو جس کو عارضی دوا سمجھا جاتا ہے اگر خوف گہرا ہو اور عام دواوں کی پہنچ سے نیچے اتر چکا ہو تو اگر کئی سال کے بعد بھی ایکو نائٹ دیں اچھی طاقت میں تو وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اس لیے آئندہ سے اس کو عارضی دواوں سے کی فریص سے خارج کر دیں ان معنیوں میں کہ یہ غلط ہے کہ یہ لمبے عرصے کی مرض پر اثر نہیں ڈالتا میں نے دیئے تھے بعض الرجی کی کیسز میں حیرت نگے شفا ہوئی آپ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس بھی رپورٹ آئی ہوئی ہے ہے نا اچھا اچھا نہیں تفصیل کی ضرورت نہیں آپ کلاسہ بتا دیں صرف نام بھی نہ بتائیں اس مرض کو کیا مریض کو کیا الرجی تھی اس نے لکھا ہے کہ مجھے پچھلے چار سال سے آلو گوشت پالک اور ٹماتر وغیرہ کھانے سے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہوتا تھا بہت علاج کروایا لیکن آرام نہ ملا دیکھیں اور طرح کیا الرجی ہے انگلیوں کے جوڑوں میں رومیٹک ٹنڈنسی ہوتا ان دواؤں ان چیزوں کے کھانے سے ہے گوشت ٹماتر یا آلو گوشت پالک اور ٹماتر آلو گوشت پالک اور ٹماتر کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے پرنسیپل نے اس بیماری کو جگر کا زخم بتایا لیکن ایک سال علاج سے کوئی فرق نہ پڑا پھر انہوں نے تین سال تک ہمیوپیتھک ڈاکٹر کے زیرے علاج رہا لیکن بیماری پتہ ہمیوپیتھک ڈاکٹر کے انہوں نے کیوں کہا آپ نے آپ نے کہا پھر انہوں نے ہمیوپیتھک ڈاکٹر کے زیرے علاج رہا یہ کونسی عبدو شروع ہو گیا یہ وہ پتہ نہیں کیسے کہہ دیا کسی طرح کہا تھا اچھا تین سال اس کی دوائی کھائی لیکن بیماری بدستور انہوں نے علاج کروایا جی کروایا اس سے منظر پڑ گئی کہ جو لکھا ہوا ہے اس نے کہا میں زیر علاج رہا چلیں آگے چلیں کہتے ہیں حد سے دو ماہ قبل میرے والے صاحب نے آپ کو میری اس بیماری کے متعلق لکھا آپ نے یہ تکلیف ایلرجی بتائی اور ایکونایٹ سی ایم کی ایک خوراک تجویز فرمائی اللہ کے فضل سے مجھے مکمل آرام ہے اور میں اب ہر چیز کھا سکتا ایک ہی دو ایک ہی خوراک سے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایک ایسی مریضہ تھی جس کو صرف گوست ہوارے کے ساتھ نہیں بلکہ دودھ سے کاربو ہائیڈریٹس کی ہر قسم سے گندم سے اور تقریبا ہر چیز سے ایلرجی تھی اس کا بڑا دردنا خواہت ملا کہ میں تو زندگی بیکار ہو گئی یہ بیزار ہو گئی ہوں کچھ نہیں کھا سکتی ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کیا کریں تو وہ جو گہری دوائیں دیتے ہیں اس نے جسم کو ویسی تباہ کر دی ہے اس پر میں نے اس کو کہا کہ میرا پہلی دفعہ وہاں میں نے تجربہ کیا تھا یہ میں نے کہا میرا نظریہ یہ ہے کہ خوف ایلرجی کی وجہ ہے اور خوف اگر گہرہ اندر اتر چکا ہو تو عام چھوٹی دوائوں کی حد سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے ایکو نائٹ جس وقت چاہیے تھا اگر نہ دیا گیا ہو تو دس سال کے بعد بھی دیا جائے تو ایکو نائٹ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اس کو تو یہ نظریہ سمجھا کر میں نے کہا میرے نزدیک آپ ایکو نائٹ سی ایم کی ایک خورا کھا لیں اور ہفتہ دس پنورہ دن کے بعد خط آیا ایک حیرت انگیز انقلاب ہوا ہے کہتے ہیں کوئی ایلرجی کا نام و نشان نہیں رہا ہر چیز میں کھاتی ہوں اسی طرح اس پر مجھے جب یہ ان کا خط ملا تو میں نے پھر تجربہ کیا اور بھی کئی تجربوں کے خط لوگوں کو لکھے ہوئے ہیں لیکن جن میں بھی فرق ہو ان کو مجھے لکھنا چاہیے تاکہ آئندہ زیادہ یقین ہو کسی نے دسلیم اشیار کیک اور بھی نہیں کھا سکتے تو ان کو بھی فائدہ ہوئے یہ نہیں تھا کہ آپ نے ایکو نائٹ سی ایم دیکھو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے ورنہ ایلرجی تو قابل نہیں آتی بڑا مشکل کام ہے ایلرجیاں تو زندگی بھر ساتھ دیتی ہیں اس لیے آغاز اس کو سسٹم بنا لینے چاہیے کہ آغاز ایکو نائٹ سی ایم سے کریں نقصان کچھ بھی نہیں اگر فائدہ ہو تو ایک ہی دعا سے ایک ہی خوراک سے شفاہ خدا کی وجہ سے اور اگر نہ ہو تو بیماری نرم پڑ جائے گی اور بعض دوسری اعلامتیں جو پہلے دکھائی نہیں دیتی تھی نظر آنے لگ جائیں گی جن سے پھر اصل دعا کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے اب ان کی دو مٹھیاں دو تین دفعہ اٹھ چکی ہیں ہے نا بہت اٹھیں نہیں تھی میں دیکھا تھا اٹھتیا ہوا مذہب میں ان کی بچینی سے سمجھ رہا تھا کہ یہ بچارے دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں دیکھ رہا تو میں بھٹھی کیسے اٹھاؤں کتنے میں نوٹ اوپر ہو گیا پانچ منٹ کوئی بات نہیں پانچ منٹ کی معافی دے دیں لو جی ترینٹ اللہ اور باقی پھر انشاءاللہ السلام علیکم خدا حافظ خدا حافظ کہ یہ بچینی ہے pourcie